بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں ہوں حسن این عباس آج ہم فرسٹیئر میتھمیٹکس کا چیپٹر نمبر تھری سٹارٹ کرنے والے ہیں تو چیپٹر نمبر تھری کا انوان ہے میٹرکس اینڈ ڈیٹرمنٹس آج ہم نے میٹرکس کے اون پر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی ہے تو اس کا شار سا انٹرڈیکشن دیکھ لیتے ہیں میٹرکس کا تو میٹرکس جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے سسٹم آف لینیر ایکوشن کا سلوشن فائنڈ آٹ کرنے کے لیے تو سسٹم آف لینیر ایکوشن کا سلوشن معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نوٹیشن یوز کی گئی اور اس نوٹیشن کے لیے جو ورڈ میٹرکس یوز کیا گیا ہے اس کا کنسپٹ سب سے پہلے پیش کیا جیم سیلویسٹر نے اس کے بعد میٹرکس کی جو تھیوری دینے والے ہیں وہ ہیں آرثر کیلے آرثر کیلے ہی وہ میٹھمیٹیشن ہے جس نے سب سے پہلے میٹرکس کی تھیوری پیش کی اس کے بعد ہم میٹرکس کی دیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میٹرکس میں آپ نے دیفینیشن کو اچھے طریقے سے کلیر کرنا ہے کوئی بھی آپ ٹاپک کر رہے ہیں تو اس میں اگر کسی جیز کی کسی ورڈ کی دیفینیشن آ رہی ہے تو آپ نے دیفینیشن کو اچھے طریقے سے کلیر کرنا ہے definition کیا؟ ایک ایک word آپ کو clear ہونا چاہیے main جیس definition ہے سارا concept definition میں ہی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ matrixری definition کیا ہے تو matrixری definition کچھ یوں ہے a rectangular array of number enclosed by a pair of bracket is called matrix اس میں کچھ words ہیں ایک تو word ہے rectangular اس کے بعد ہے pair of brackets ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ clear کر لیں rectangular rectangular کا لگزی مطلب ہوتا ہے مستطیل array مطلب row of numbers enclosed by a pair of brackets اس نے ایک تو word جہاں پہ rectangular کا use کیا ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھیں کیونکہ آگے matrix میں کچھ ایسی types آتی ہیں جن کے لئے آپ کو confusion ہو سکتی ہے کہ کیونکہ definition میں تو word rectangular use ہو رہا ہے تو اس کو پھر کیسے clear کریں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد brackets تو brackets میں بھی different brackets ہیں جیسے small bracket ہے curly bracket ہے close bracket ہے تو آپ نے کون سے والی bracket use کرنی ہے ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے real entry بھی آپ لے سکتے ہیں complex بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ real matrix کو discuss کرنے والے ہیں تو ہم set of real کی ہی entry لیں گے ٹھیک ہے؟ تو آپ reals number کو مستطیلی بناوٹ دے دیں کہ آپ ان کو ایسے arrange کریں real number کو آپ row میں ایسے arrange کریں کہ ان کی جو بناوٹ بن جائے ان کی جو شکل بن جائے وہ مستطیلی بن جائے تو اس شکل کو اس بناوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دو میں نے matrix لیے ہیں تو ایک matrix میں نے لیا ہے 1-1 0 and 5 دوسرا matrix میں نے لیا ہے 1-5 0-2 11-5 اس کے بعد 1-7-5 2-4 تو یہ میرے different shapes لیں ہیں یہ سارے کے سارے کیا کلاتے ہیں؟ matrix کلاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو bracket use کیا ہے وہ کونسی use کیا ہے؟ close bracket use کیا ہے ہم matrix کے لیے small bracket بھی use کر سکتے ہیں close bracket بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہمارے syllabus میں جو first year کا syllabus ہے اس میں جتنے بھی matrix use ہونے ہیں ان کے لیے ہم نے close bracket کا use کرنا ہے آگے کی mathematics میں مطلب آپ BSC, MSC میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اگر matrix کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو small bracket سے بھی denote کیا گیا ہو تو یہاں پہ جو ہم brackets use کرنے والے ہیں وہ close bracket کے بارے میں discuss کریں گے ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ rectangular covered جو ہے وہ آپ کو confuse کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے جی؟ تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو matrix ہے یہ ایک square matrix بھی بن رہا ہے یعنی آپ کے پاس ایک مربی شکل آ رہی ہے یہ مستطیلی شکل ہے یہ مستطیلی شکل ہے یہ مربی ہے تو definition میں تو وہ والا word use ہونا چاہیے جو ہر طرح کے matrix کی condition کو کیا کرے satisfy کرے مطلب آپ کسی بھی مناوٹ کو کسی بھی شکل کو اگر آپ matrix کا name دے رہے ہیں تو پھر definition کو اس کی ساری condition کو satisfy کرنا چاہیے تو کیوں یہاں پہ word rectangular کا use کیا ہے square کا word پھر کیوں نے use کیا گیا تو اگر آپ دیکھیں غور کریں کہ اس کی definition کی طرف جائیں rectangle کی definition کیا ہوتی ہے کہ اس کی definition ہوتی ہے جس کے آمنے سامنے کے عزلہ برابر ہوں ٹھیک ہے اور مربع جو ہے square جو ہے اس کی definition کیا ہوتی ہے جس کے چاروں عزلہ length میں برابر ہوں ٹھیک ہے square کی کیا definition ہوتی ہے جس کے چاروں عزلہ length میں equal ہوں اور rectangle کے لئے کیا ہوتا ہے جس کے آمنے سامنے کے عزلہ برابر ہوں باقی ان کے side میں side دو sides کے درمیان کا جو angle ہے وہ 90 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ square کی بات کر رہا ہوں تو ہم یہاں پہ clear کرتے ہیں کہ پھر اس نے word rectangle کا کیوں use کیا ہے تو rectangle کا word اس لئے use کیا گیا ہے کیوں کہ اگر ہم مربع میں جا کے دیکھیں square میں جا کے دیکھیں تو جو square ہے وہ rectangle کی condition کو satisfy کرتا ہے کیوں کیونکہ مربع کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ہوتی ہے square کی جو shape ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ہوتی ہے اور یہ والی جو shape ہے یہ کونچے ہوتی ہے یہ rectangle کے لئے ہوتی ہے تو rectangle کی definition ہے جس کے آمنے سامنے کے عزلہ برابر ہوں ٹھیک ہے اور square کی definition ہے جس کے چاروں تو اگر ہم square میں جا کے مستطیل والی condition چیک کریں rectangle والی اگر ہم condition چیک کریں تو کیا وہ اس کو satisfy کر رہا ہے جی تو اس میں دیکھیں اس کے آمنے سامنے کے عزلہ length میں برابر ہیں لہٰذا ہم square کو rectangle کہہ سکتے ہیں rectangle تو rectangle ہی کہہ گی square کو بھی ہم rectangle کہہ سکتے ہیں اس لئے اس نے word rectangle کا یوز کیا ہے کیونکہ every square is a rectangle but every rectangle is not a square تو کوئی بھی اگر square matrix ہے تو rectangular matrix بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ square matrix ہے وہ rectangular matrix کی condition کو satisfy کرتا ہے اس لئے اس نے word rectangle کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے بولا تھا brackets تو bracket دو طرح یوز ہوتی ہے matrix کے لئے ایک square bracket اور ایک small bracket آپ کے سلبس میں جتنے بھی matrix ہیں ان کے لئے bracket use ہونی ہے تو یہ ایک matrix ہے اور یہ بھی ایک matrix ہے اس کے بعد ان کو identify کیسے کیا جاتا ہے ان کو denote کین letter سے کیا جاتا ہے جیسے ہم set کو discuss کرتے تھے آپ چھوٹی classes میں بڑھ کے آئے تو set کے لئے ہم capital letter سے denote کرتے ہیں a to z تک کوئی letter ہم use کرتے ہیں لیکن چند ایک set تھے جن کے لئے خاص notation use کرتے ہیں اس کے لئے z set of whole number اس کے لئے w اس طرح چند دو matrix ایسے ہیں جن کے لئے ہم خاص letter use کریں گے باقی آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں تو وہ identity matrix ہے جس کو capital i سے denote کرتے ہیں اس کے بعد ایک matrix null matrix یا ہم zero matrix use کریں اس کے لئے نوٹیشن جو use کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی letter use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نوٹیشن کے لئے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آپ نوٹیشن use کر سکتے ہیں ان کو denote کرنے کے لئے اس کے بعد یہ جو matrix میں آپ ارکان لیتے ہیں set of real ہو جو کوئی بھی set use کر رہے ہیں تو اس کو کیا elements کی بلکل short form اگر آپ نے matrix جنرل form بتانی ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے a i j تو جہاں پہ جو i ہے اس سے کیا مرود ہے کہ وہ matrix میں بتائے گا کہ جہاں پہ لکھا ہے جہ بتائے گا کہ یہ element matrix میں کس column میں پڑا ہے آج بتائے گا کس row کا element ہے اور j بتائے گا کس column کا element ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں matrix کے order پہ تو matrix کا order بتانے کے لیے ہم جو فارمولا use کرتے ہیں وہ ہے m by n ٹھیک ہے کیا use کرتے ہیں m by n تو یہاں m سے مراد ہے matrix use کرنا ہے number of row by number of column تو آپ نے اس میں count کر لینا ہے پھر by اور number of columns تو یہ آگے میں نے ایک example کے دور پر matrix لیا ہے یہ matrix تا abc def یہ اس کی entry ہے تو یہاں بھی اگر دیکھیں row کیا ہوتی ہیں کہ matrix میں جو horizontal line بن رہی ہوتی ہیں اس کو matrix کی row کہتے ہیں اور vertical line بن رہی ہوتی ہیں matrix کا column کہتے ہیں تو اس matrix میں دیکھیں تو horizontal line وہ 2 بن رہی ہیں means کہ اس matrix میں number of row کتنی ہیں 2 ہیں اور columns کو دیکھیں vertical line 3 بن رہی ہیں تو وہ کتنی ہیں number of column 3 row کے لیے اگر ایک ہے تو c اگر زیادہ ہے تو c1 c2 and c3 use کرتے ہیں تو means کہ اس matrix کا order ہے وہ 2 by 3 means 2 ہے number of row اور 3 ہے number of columns ٹھیک ہے اس کے بعد ہم matrix کی types پہ آتے ہیں تو types میں سب سے پہلے آتا ہے row matrix تو row matrix کیا a11 a12 a13 and so on a1 is called row matrix کیا کہلاتا ہے is called row matrix یعنی ایسا matrix جس میں ایک ہی row ہو column چاہے اس میں جتنے بھی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں row matrix which has only one row means one cross n one cross n کا کیا مطلب ہے اس میں ایک row ہے n مطلب column کتنے بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے matrix ہم کیا کہتے ہیں row matrix کہتے ہیں اس کے بعد second پہ آتی ہے column matrix تو column matrix کیا ہوتا ہے a matrix which has only one column means n cross one matrix of the form a11 a21 and so on an is called is called column matrix کیا کہلاتا ہے column matrix ایسا matrix جس میں ایک ہی column ہو row چاہے جتنی بھی بن رہی ہیں تو اس matrix ہم کیا کہتے ہیں column matrix کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے rectangular matrix جس number of row is not equal to number of column تو number of row کے لئے میں نے کون سا ور use کیا ہے small n اور number of columns کے لئے کیا use کیا ہے small n تو اگر کسی matrix میں number of row is not equal to number of column then matrix is called rectangular matrix اس کے بعد ہے اس کی example میں نے دی ہے اس میں دو row اور تین column ہیں row اور column کی تعداد برابر نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں رو matrix ریکٹانگلر matrix کہیں اس کے بعد ہے square matrix تو square matrix کون سا matrix ہوتا ہے ایسا matrix جس میں number of row is equal to number of column means m is equal to n then matrix is called square matrix اس کے میں آگے example لئی ہے 1 5 0 minus 1 تو یہ ایک ایسا matrix ہے جس میں دو row اور دو column ہیں means کے number of row matrix جرنل فارم میں لکھا ہوا ہے تو اس کا order اگر اس کے ساتھ ہی لکھنا ہو تو ہم کہاں پہ اس کو شو کریں گے مثلا آپ کے پاس ایک matrix ہے اے ٹھیک ہے اور میں نے کیا بتایا تھا اس کی جرنل فارم اگر elements نہیں ہے تو اے آئی جے اور اگر اس n ہے یہ اس matrix کے order کو identify کر رہا ہے کیا کر رہا ہے order کو identify کر رہا ہے means کہ اس matrix میں m row ہے اور n column ہے m مطلب number of row n number of column اس matrix میں m number of rows ہے اور n number of columns ہے اور اس کے elements کیسے ہیں aij مطلب a11 a12 a13 a11 ہوگا تو پہلی row پہلا column a12 ہوگا تو مثلا میں ایک matrix لکھ دیتا ہوں a is equal to aij اور اس کا order ہے 2 cross 3 تو یہ کس طرح کا matrix ہوگا اس میں 2 row اور 3 column a11 a12 a13 a21 a22 and a23 تو یہ ایک matrix میں آج کے لیکچر میں یہاں تک تھا کل ہم انشاء باقی جو اس کی types matrix ان کو discuss کریں گے اللہ حافظ